اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے جو یوہا ہے ہمارے جو نوجوان ہے وہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہاں پہ کوئی ویکنسیز کی ایڈوٹائزمنٹ جو ہے سامنے آئے تو آج جو ہے بات کرتے ہیں ایک اور ایڈوٹائزمنٹ جو ہے جلد شکتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ہمارے سامنے آئی ہے بتا دوں کی پورا معاملہ کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے آپ اس ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائزمنٹ جو ہے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور کتنی ویکنسیز ہے اور آپ اس میں کس طرح سے جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں پورا جو تو بتا دوں کی جلد شکتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک نوٹفکیشن جاری کی گئی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کی جانب سے اٹھارہ پوشٹس ہمارے سامنے نکل کے آئی ہے یہ پوشٹس کیا ہے پوشٹس کا نام پروجیکٹ مینجر ہے بتا دوں کی جلد شکتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بہت بڑی ایک اچھی نوٹفکیشن ہمارے سامنے آئی ہے بتا دوں کی اس میں کون کون سا ڈسٹک ایلو کیا گیا ہے کون کون سا ڈسٹک سے جو کینڈیٹس ہے وہ اس میں فارم فیل کر سکتے ہیں پوری جانکاری آپ تک جو ہے رکھنا چاہیں گے بتا دوں کی یہ اٹھارہ پوشٹس جو ہے جلد شکتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایڈوٹائزمنٹ نکالا گیا ہے اور پروجیکٹ مینجر کی پوشٹ جو ہے اٹھارہ پوشٹس جو ہے خالی اس میں پڑی ہے اور ان کو فیل کرنے کے لیے جو ہے جو ہے وہ پوری کاروائی اس میں کرنی پڑی جو بھی ہمارے ویکتی ہے جو بھی ہمارے نوجوان ہیں جن کو گورنمنٹ جوب کی جو گورنمنٹ جوب چاہتے ہیں ان کو کس طرح سے یہ ویکنسیز مل سکتی ہے اور ان پوشٹس کے لیے ان کو کیا کچھ کرنا پڑے گا آپ تک جو ہے جانکاری پہنچاتے ہیں بتا دوں ناظرین محترم کے جلد شکتی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اٹھارہ ویکنسیز نکالی گئی ہے تو اس میں کون کون سے ڈسٹکس ایلو کیے گئے ہیں سب سے پہلے اس میں جو ہے انہتناک کی بات کرے کلگام کی بات کرے پلواما کی بات کرے شوپیاں کی بات کرے بھارمولا کی بات کرے کپارا کی بات کرے بڑھگام کی بات کرے بھانڈی پورا کی بات کرے جمو کی بات کرے سابا کی بات کرے راجوری کی بات کرے یا پنچ کی بات کرے تو کل ملا کے تقریبا تقریبا سولہ ایسے ڈسٹکس آتے ہیں جہاں سے ہماری یو آر جو ہے ہمارے جو نوجوان ہیں ان ویکنسیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنا جو ہے یہ اپنا اپنی قسمت جو ہے یہاں پہ آزما سکتے ہیں تو بتا دوں کہ یہ جو ویکنسی ہے پروجیکٹ مینجر کے ویکنسیز جلشکتی دپارٹمنٹ کے جانب سے اٹھارہ ویکنسیز نکالی گئی ہے تو بتا دوں کہ کل ملا کے جو ہے تقریبا 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 سکتے ہیں بتا دوں کہ اس کے لئے کیا کرائٹیریا ہے کتنی نولیج ہونی چاہیے اور کیا ایکسپیرینس اور کتنی ایج اور کس طرح سے آپ یہ فرم سمیٹ کر سکتے ہیں پوری جانکاری آپ تک پہنچانا چاہیں گے بتا دوں کہ اس کے لئے جو ہے سب سے پہلے اگر بات کریں اس میں گریجویشن ان سیویل انجینیرنگ یعنی کہ آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے سیویل انجینیرنگ کی آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے اور اگر اس میں ایکسپیرینس کی بات کریں آپ کا ایکسپیرینس اگر اس میں دیکھا جائے تو ریٹائر ایکسکیٹو انجینیر یا اس سے زیادہ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایکسکیٹو انجینیر آپ ریٹائر آ گئے ہے تو یا اس سے زیادہ آپ کے پاس جو ہے ایکسپیرینس ہے تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں یا اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو ہے پانچ سال کا experience ہونا چاہیے اس فیلڈ میں آپ کے پاس پانچ سال کا minimum experience ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ جو ہے آپ کے پاس drinking water supply یعنی کی اس فیلڈ میں آپ کا جو ہے پانچ سال کا experience ہونا چاہیے drinking water supply water supply میں آپ کا جو ہے پانچ سال کا minimum experience ہونا چاہیے تب جا کے آپ جو ہے اس میں apply کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ اس میں ایک اور بڑی جانکاری لکھی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کمپیوٹر نالج ہونا لازمی ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نالج نہیں ہے تو آپ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے تو دوسری بات تیسری بات جو اس میں کہی گئی ہے کہ پیسٹھ سال سے اوپر آپ کی عمر نہیں ہونا نہیں چاہیے یعنی کہ اٹھارہ سے لے کے پیسٹھ سال کے درمیان جتنے بھی ہمارے جو یوا ہے اس میں اپنا ہنر آزما سکتے ہیں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں یعنی کہ اٹھارہ سے لے کے پیسٹھ سال کی عمر آپ اس کے درمیان آپ کی ایج یعنی کہ عمر ہونی چاہیے تو آپ اس میں اپنی قسمت آزما سکتے ہیں اور ناظرین میں آپ محترم بتا دوں کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ جو رکھی گئی ہے چھے فیبروری کی اس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے رکھی گئی ہے یعنی کہ آج دو تاریخ ہے تو دو چار دن ابھی اس میں آپ جو ہے اس میں اپنا جو ہنر اپنی قسمت آزما سکتے ہیں اور آپ کس طرح سے جل شکتی کی جو پروجیکٹ مینجر ویکنسی ہے آپ اس کو کس طرح سے سبمیٹ کر سکتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ناظرین بتا دوں کہ جل شکتی دپارٹمنٹ کی جو افیشل ویب سیٹ ہے آپ کو وہاں پہ جانا ہوگا اور سیم فیلڈ جو ویکنسی نکلی ہے پروجیکٹ مینجر کی وہاں پہ آپ کو اپنا اپنی جو ڈیٹیلز ہے وہاں پہ آپ کو آن لائن سبمیٹ کرنی ہوگی اور اپنا ایک فوٹوگراف اور سیگنیچر وہاں پہ آن لائن آپ کو سبمیٹ کرنا ہوگا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک میل پہ یہ سارے ڈاکومنٹس جو ہے سینڈ کرنے ہوں گے تب جا کے آپ کا فارم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا وہ میل جو ہے آپ پھر سے نوٹ کیجئے ایک بار آپ وہ میل جو ہے ایمیل آئی ڈی نوٹ کیجئے ایمیل آئی ڈی ہے ایم ڈی جے جے ایم جے کے ایک بار پھر سے دہراتا ہوں ایم ڈی جے جے ایم جے کے ایڈ دریٹ اپ جی میل ڈاٹ کام یعنی کی جب آپ جل شکتی ڈپارٹمنٹ کی جو افیشل ویب سیٹ ہے وہاں پہ اپنا اپنی ڈیٹیلز جو ہے آپ سبمیٹ کریں گے اپنا فوٹوگراف کے ساتھ ساتھ اپنا سگنیچر اور اپنی جو ڈگری ہے سب چیزیں جب آپ سبمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اس ایمیل پہ جو ہے اپنی ڈیٹیلز وہ جو فارم ہے جو آپ نے سبمیٹ کیا ہے وہ فارم اس میل پہ آپ کو سنڈ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا جو فارم ہے وہ سبمیٹ کیا جائے گے یعنی کی اس کے بعد ہی وہ ایکسپٹ کیا جائے گا پھر سے میل جو ہے میں دھوڑانا چاہتا ہوں آپ نوڈ ڈاون کیجئے ڈی جے جے ایم جے کے ایڈ ریٹ اپ جی میل ڈاٹ کام ڈی جے جے ایم جے کے ایڈ ریٹ اپ جی میل ڈاٹ کام یعنی کی اس میل پہ آپ کو جو ہے اپنا فارم جو ہے جو آپ نے سبمیٹ کیا ہے آن لائن وہ اس ایمیل پہ سنڈ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کا فارم ایکسپٹ کیا جائے گا تو پھر سے دوہرانا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی یو آیا ہے حالانکہ یہ ویکنسیز بہت ہی کم ہے اٹھارہ ویکنسیز ہے لیکن یہاں پہ ویروزگاری بہت ہی اروج پر ہے تو آپ اس موقع کا فائدہ ضرور اٹھائیئے اور پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی آخری تاریخ ہے یعنی کہ پہلے پہلے آپ کو اپنا فارم جو ہے اس ایمیل پہ سینڈ کرنا ہوگا تب جا کے آپ کا فارم جو ہے ایکسپٹ کیا جائے گا یعنی تو پھر سے شروع پھر سے ایک بار میں دوہرانا چاہتا ہوں کہ پروڈیکٹ مینیجر کی پوشٹ جل شکتی ویکنسیز جو پروڈیکٹ مینیجر کی ویکنسیز ہے اٹھارہ ویکنسیز جل شکتی دپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایک ایڈوٹائزمنٹ جالی ہوا ہے جل شکتی دپارٹمنٹ کی جانب سے اٹھارہ پوشٹ جو ہے پروڈیکٹ مینیجر کے لیے نکالی گئی ہے کشمیر کے ڈسٹک کے لیے تقریبا سرنگر اس میں نہیں آتا لیکن پھر سے میں ڈسٹک دوہرانا چاہتا ہوں کون کون سا ڈسٹک اس میں حصہ لے سکتا ہے کون کون سا ڈسٹک سا ڈسٹک سا جو ہوا ہے ہمارے لوگ ہے جو ہمارے یوہ ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں پھر سے دوہرانا چاہتا ہوں انتناک کلگام پلواما شوپیا بارہ ملا کپارا بانڈی پورا بانڈی پورا بڑھگام اور جممو کی بات کریں جممو کٹھوا راجوری سامو پنچ یعنی کل ملا کے اگر بات کریں سولہ ڈسٹک سے ہوا اس میں اپنی قسمت اور اپنا حنر آزما سکتے ہیں پھر سے بتا دوں کی اس کے لئے کیا کریٹیریا رہے گا کتنی آپ کے پاس نولیج ہونی چاہیے اس میں کم سے کم نولیج کا لکھا گیا ہے گریجویشن ان سیول انجینئرنگ یعنی کہ آپ کے پاس گریجویشن ہونی چاہیے سیول انجینئرنگ میں اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایکسپیرنس کی بات کریں ریٹائر ان ایکسکیٹیو انجینئر یعنی کہ اگر آپ ایکسکیٹیو انجینئر ریٹائر آگئے ہے تو آپ بھی اس میں حصہ لے سکتے اور آپ زیادہ ضرور بنتا ہے مزید جو آپ بنے رہے کہنا کے ساتھ